ہیلو فرینڈز میں جنا مطل آج آپ کے لیے ایک یہ تین کلر کا پیارا سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ ڈیزائن بہت آسان ہے جو بگینر تھے جنہیں زیادہ بلنا نہیں آتا یا جنہوں نے ابھی بلنا شروع کیا ہے وہ لوگ بھی اس ڈیزائن کو بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ کسی بھی بیبی سویٹر میں اپنے کارڈیکن میں کیسے بھی ڈال سکتی ہیں دیکھنے میں یہ ڈیزائن کافی اچھا لگ رہا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سنگل کلر چلے گا جن لوگوں کو ڈبل دھاگہ چلانے میں دکت ہوتی ہے پیچھے سے کھچ جاتا ہے ان کے لیے یہ ڈیزائن بہت سٹیبل ہے اس میں کیول سنگل دھاگہ چلتا ہے لیکن دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ڈبل دھاگے کا ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن آپ کسی بھی تین کلر میں ڈال سکتے ہیں اب دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈیزائن کیسے بنے گا دیکھو اس میں ہمیں بیس کلر لینا ہوتا ہے کوئی بھی ہم بیس کلر لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو لائٹ کلر لے سکتے ہیں چاہیں تو ڈارک کلر لے سکتے ہیں جیسے میں نے لائٹ کلر کو بیس بنایا ہے آپ چاہیں تو اس میں ریڈ کلر کو بھی بیس بنا سکتے ہیں ریڈ کلر کو بیس بنائیں گے تو ریڈ کلر ہر بار چلے گا اور لائٹ کلر کو بیس بنائیں گے تو لائٹ کلر ہر بار چلے گا یہ دیکھئے اس میں میں نے لائٹ کلر کو بیس کلر لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں میں بلیک کلر کو بیس کلر مانوں گی بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بیس کلر کون سا ماننا ہے اس میں ہم نے بلیک کلر کو بیس ماننا ہے اب ہم جب بلیک کلر کو بیس مان رہے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ایک سلائی پوری بلیک بنا لی ہیں دو سلائی اب یہ یہ ہم نے لائٹ کلر لگایا یہ دیکھئے اس میں ہم پوری سلائی ایک فندہ بنیں گے اور ایک فندہ اتاریں گے ہم نے ایک پنک بھنا بلیک اتارا پنک بھنا بلیک اتارا پنک بھنا اور بلیک اتارا پنک بھنا بلیک اتارا ہم پوری سلائی ایسے ہی کرتے رہیں گے یہ ہم نے پنک بھنا اور بلیک اتارا پنک بھنا بلیک اتارا پنک بھنا بلیک اتارا پوری سلائی ہماری یہ ایسے ہی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے پوری سلائی کر لیا الٹی سلائی جو ہماری ہوگی وہ بالکل ہماری پلین رہے گی یہ ہمارا پنک تھا تو ہم پنک اُلٹی سلائی پوری بلکل پلین کریں گے اس میں ہمیں کچھ بھی چینجز نہیں کرنی ہے اس میں ہم بلیک اور پنک دونوں افنز پنک بنیں گے یہ دیکھئے ایسی یہ ہماری دو پنک سلائی ہو گئی ہیں یہ ہماری دو پنک سلائی ہو گئی ہیں آپ دیکھئے اب ہم بلیک دھاگے سے شروع کریں گے جو ہمارا بیس کلر ہے ہم بلیک کو بیس مان رہی ہیں تو ہم بلیک کلر ہر بار چلائیں گے یہ دیکھئے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ بلیک ہمارا یہاں تھا یہاں بلیک تھا تو ہم اس کے اوپر ہی بلیک فندہ لائیں گے اس فندے کو ہم اُتار لیں گے یہ ہم نے اُتارا اور یہ ہم نے بلیک فند sorry یہ یہ فندہ ہم نے اُتارا اور یہ فندہ ہم نے بھون لیا بلیک کی سلائی ہر سلائی کے بعد ہونی ہے پھر ہم نے یہ اُتارا یہ بُنا اُتارا بُنا یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا بلیک فندہ نیچے چمک رہا ہے اسی کے اوپر بلیک آنا چاہیے بس اس سے آپ کی بُنای صحیح بنتی جائے گی یہ دیکھیں یہ اب ہم اب ہم نے بلیک یہ ہم نے بلیک بُنایا ہے تو ہماری اُلٹی پوری سلائی بلیک ہوئے گی اس میں ہمیں یہ اُلٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گی میں آپ کو دارک اولائٹ دونوں کلر بتا رہی ہوں تھوڑا جو آپ اون لیتے ہیں وہ اس حساب سے لیجئے کہ آپ کا بیس کلر بیس کلر دبل ہو اور یہ دو باقی جو دو کلر ہیں وہ دونوں آدھی آدھی ہوں یعنی کہ اگر آپ نے بیس کلر سو گرام لیا ہے تو آپ کو باقی دونوں کلر پچاس پچاس گرام لینے ہیں کیونکہ بیس کلر کی لائن ہر بار چلے گی آپ دیکھئے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے پہلے ہم نے پنک چلایا تھا اس بار ہم ریڈ کلر چلائیں گے یہ دیکھئے اب ہمیں ریڈ کلر چلانا ہے ریڈ کلر کو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ دیکھئے یہاں پر ہمارے بلیک دو فندے ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ والا یہ دیکھئے گا یہ ہمیں یہاں یہاں ہمارا بلیک ایک ہو رہا ہے اور یہاں بلیک دو ہو رہے ہیں جہاں بلیک دو ہو رہے ہیں وہاں پر ہمیں ریڈ نہیں لانا ہے ہمیں دوسرے فندے پر ریڈ لانا ہے یہ یہ ہم نے ریڈ سے شروع کیا بلیک کو اتارا پھر سے ریڈ بنا بلیک اتارا ریڈ بنا بلیک اتارا ریڈ بنا یعنی کہ ہمارا پنک کے اوپر ریڈ آنا ہے جو باقی دو کلر ہے وہ ایک دوسرے کی اوپر آئیں گے اور بلیک ہمیشہ بلیک کے اوپر آئے گا کیونکہ ہم نے بلیک بلیک کلر کو مانایا اب ہم پوری ریڈ یہ والی سلائی ہماری پوری ریڈ جائے گی یہ دیکھئے اس طرح یہ ہماری ریڈ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب پھر ہم بلیک سلائی میں نے آپ کو بتایا تھا بلیک ہمارا بیس کلر ہے تو بلیک ہم ہر ایک کے بعد چلائیں گے یعنی کہ یہ آیا آپ دیکھئے یہ ریڈ دو آ رہے ہیں اور یہاں ریڈ ایک نظر آ رہا ہے دھیان رکھئے گا یہ دو ایک نیچے اور ایک اوپر دو فلی نظر آ رہی ہے یہاں ایک نظر آ رہا ہے جہاں ایک نظر آ رہے گا جہاں پر دوسری کلر کا ایک فندہ نظر آ رہے گا ہمیں وہاں پر کلر لگانا وہاں پر وہ والا فندہ بننا ہے یہاں تو یہ ایک اور ایک دو بنے نظر آ رہے ہیں اس لئے اس فندے کو ہم اتاریں گے اور اس والے کو ہم بنیں گے پھر ہم اس کو اتاریں گے یہ دیکھئے یہ بلیک کی لائن ہے اور بلیک کے اوپر والا ہی ہم بنیں گے ہمیں نیچے سے دیکھ جائے گا یہ دیکھئے یہ بلیک کی لائن نظر آ رہی ہے تو ہم اس فندے کو بنیں گے یہ دیکھئے اُلٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گے یہ دیکھئے اس طرح میں نے اس میں یہ بیس ہم نے بلیک کلر کو مانا ہے اب ہم نے پچھلی بار ریڈ سلائی کی تھی اس بار ہمیں لائٹ پنک کرنا ہے لائٹ پنک کرنے کے لئے پھر وہی طریقہ یعنی کہ ہمیں یہ پنک ہے یہ ریڈ ہے یہ والی لائن چلانی ہے تو ہم اس کے اوپر ہی فندہ لیں گے یہ جیاد رکھئے گا یہ رہا یہ ہم نے پنک بھونا اور یہ اتار لیا یہ پنک بھونا یہ اتار لیا یہ دیکھئے اُلٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گیا یہ دیکھئے یہ اس طرح ہماری تیار ہو گئی ہے ہمیں زیادہ ٹائٹ نہیں بننا ہے اب پھر ہمارا بلیک کلر کا نمبر آ گیا ہے بلیک کلر ہمیں سیکنڈ فندہ دھیان رکھئے گا یہ ہمیں فندہ اتارنا ہے یہ بلیک کی لائن بیچ میں نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں بلیک فندے کو بننا ہے یعنی کہ جو ہمارا بیس کلر بلیک کو ہمیں سیکنڈ فندے کو بننا ہے اور ریڈ اور پنک میں پہلا فندہ بیبی سوٹ میں یہ ڈیزائن بہت سندر لگتا ہے آپ دیکھئے یہ ایسے ہو گیا اُلٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گی یہ دیکھئے اس بار ہمارا ریڈ سلائی کا نمبر ہے ریڈ سلائی میں پہلا فندہ بنیں گے دوسرا اتاریں گے پھر ایک بنیں گے ایک اتاریں گے ایسے ہم یہ ریڈ سلائی کریں گے اُلٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گی یہ اب ہماری ریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب پھر بلیک یعنی کہ بلیک کا نمبر ہمارا ہر بار آئے گا دھیان رکھئے گا کہ جو بیس کلر ہے اس کا ہم پہلا فندہ سیکنڈ والا بنیں گے اور جو دوسرے کلر ہے اس کا پہلا فندہ فرسٹ والا ہم بنیں گے آپ کو یہ نشانی بھی بن جائے گی یہ دیکھئے یہ بلیک کے اوپر یہ بلیک کی لائن ہے تو بلیک فندہ بننا ہے اور یہ ریڈ اور پنک کی لائن ہے تو ریڈ اور پنک فندہ یہاں بننا ہے اس سے آپ کی بنائی یہ نہیں کٹے گی یہ دیکھئے اس طرح ہم یہ ڈیزائن کمپلیٹ کر سکتے ہیں میں نے دونوں میں سیم کلر لگائے ہیں بس ہم نے بیس کلر چینج کیا ہے اس میں میں نے بیس کلر لائٹ پنک کو مانا ہے اور اس میں میں نے بیس کلر بلیک کو مانا ہے آپ بس یہ دھیان رکھئے آپ جو بھی بیس کلر مانیں گے اس کو آپ کو ہر سلائی کے بعد چلانا ہے یعنی کہ دو سلائی دوسرے کلر کی اور اس کے بعد بیس کلر کی سلائی ہر بار چلنی ہے بس اس چیز کا دھیان رکھئے دیکھئے دونوں میں سیم کلر لگے ہیں لیکن اس میں بیس کلر بلیک ہے اس لئے اس میں بلیکی شیئر زیادہ آ رہا ہے اور اس میں ہم نے بیس کلر پنک کو مانا ہے اس لئے پنک شیئر زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو جو بھی بیس کلر لگانا ہے جس کے شیئر زیادہ لانا چاہتے ہیں اس سے آپ بیس کلر بنائیں اور وہ اون ڈبل لائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی لئے پلیز اگر آپ کو دو سو گرام کا کوئی سوٹر بنانا ہے تو سو گرام آپ ایک کلرکی لائیں گی اور پچاس پچاس گرام دوسرے دونوں کلرکی پلیز تینک یو ہیو نائز دی